پڑی پاکستان کا سوشل میڈیا ہو یا نونلی کے لوگ ہوں وہ ایک خاتون کی بات کرتے ہیں وہ فرش ازادی کی وہ آپ کی بہو بھی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر جو کیسیز ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں جس نے جو کیا وہ بگتے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے اجناوالہ میں بیٹھتے پیس کانفرنس کی تھی کہ ہم اس خاتون کو ڈیس آن کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تلگ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بہو مانا ہی نہیں ہماری فیملی میں فنکشن ہوتے رہتے ہیں رشادی کو کمی یہ وہ کسی ہی بندے نے اس کو ہماری فیملی کے کسی فنکشن میں دیکھا ہو میرے سامنے آ کے بات کر جو باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہے آپ کا تو کوئی ان سے غرض نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہیں میں آپ کو بتاؤں نا دی لیس سیٹ ڈی بیس سیٹ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنے زیادہ آپ نے اب شروع کر دی تو میں نے ایک باتیں کر دی ہیں اب جب میں اس سے رابطہ ہی کھوئی نہیں ہے تو مجھے کہ پراؤں نے کو کیا ہے نہیں کیا ہے غلط کیا ہے جو کیا ہوگا بہت علیہ کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں چودری اقبال صاحب جو 85 سے جو ہے سملی میں بھی موجود ہیں اور 21 اکتوبر کو ناظرین ڈیٹ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتیال کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم چودری صاحب سے جانیں گے اسلام علیکم سر جی سب سے بہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا سر 21 طریق کو نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان آ رہے ہیں لہور میں ان کا منارے پاکستان میں جلسے کا بھی جو خبر آئی ہے سامنے تو اس وقت نون لیگ کی تیاریاں کیا ہیں اور جیسے پہلے اکثر ڈیٹ آتی ہے لیکن پھر ڈیٹ آگے ہو جاتی ہے تو اس پر کیا پلاننگ ہے کیا واقعی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کس کو انشاءاللہ قائد محترم قائد جمہوریت قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بڑی شان و شوقت سے تریشیف لائیں گے انشاءاللہ اور بڑا فقید و مثال ان کا استقبال ہوگا یہ جو ہے نا جی بندے نہیں آتے یہ نہیں آتا ہے یا سی باتیں ہیں میاں صاحب کے نام پہ اوپر بندے جو ہے نا وہ از خود بڑی خوشی سے آتے ہیں ہمیں بھی چلے تھوڑا بہت ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہ خود بڑی خوشی سے آتے ہیں اس لیے کہ میاں صاحب نے اپنے دور میں چیزوں کو کافی کنٹرول کیا مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا ملک کے لیے بہتری بھی کی ملک کے لیے بجلی بھی پیدا کی اور لوگ کے لیے آسانیاں پیدا کی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کو مشکلات میں نے ڈالا اور یہ جو رویہ ہے کسی قائد کا کسی لیڈر کا اس کو مشہری پی کرتا ہے مجھے صاحب اس وقت جو نمبر سامنے آرہا ہے لہور کی جانب سے دس لاکھ بندے استقبال کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی شاندار استقبال ہوگا کیونکہ اس وقت آپ موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لوگوں کے جو ردی ملہم مہنگائی سے اور بجلی کے پلو سے تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے محول میں کتنا بڑا شاندار استقبال ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ جو استقبال ہوگا نا میں نے فقید المثال کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بڑا مثالی ہوگا اور بڑا شاندار استقبال ہوگا لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور میاں صاحب کی محبت لوگوں کے دل کے اندر ہے اور چاہے کوئی دہات ہے چاہے کوئی شہر ہے سارے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب سے پیار کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری میں ہے کہہ رہا ہوں کعوش ہماری بھی ہے سبھی کے ہوگی ہے مینی ایم پی کے ہوگی سدر ہیں سیکٹری ہیں وہ بھی ہوگی لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے یہ اپنی جگہ ہے لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کی محبت میں لوگ تشریف لائیں گے اور اپنے مستقبل کے لیے لوگ تشریف لائیں گے کہ اگر اس وقت جساں یہ نلات میں ملک کو پچھا دیا گیا ہے یہ نلات سے کسی نے ملک کو نکالنا ہے وہاں شخصیت میں محمد نواز شریف کی ہے سیچوئی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ طریقہ انصاف کو اس پر الیکشن میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو بیلٹ پیپر ہے اس پر بلے کا نشان نہ ہو آپ ایٹی فائیو سے سمبلی میں ہیں سیاست اس سے پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں تو ایک پرانے سیاستدان ہے منجے ہوئے ہیں سارے آپ نے معاملہ دیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کوئی سیاسی پارٹی جو ہے ختم ہو جاتی ہے یوں الیکشن میں یا بندے جس طرح ان کے توڑے گئے ہیں یا ان کی ڈیوائیڈیشن کر دی گئی ہے یہ سارا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے نا جو سیاست آپ دیکھتے آئے ہیں اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے نہیں بات یہ ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ ملک کی دفاع کو نقصان بچانے کی کوشش کی ہے ملکی سالمیت کے اوپر ایک قسم کاملہ کیا ہے تو وہ بندے کو اگر کوئی کوٹ ڈسک پلیفائی کر دیتی ہے تو اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تو باقی اس کی پارٹی جو ہے وہ آئے الیکشن میں کوئی مہی کی عادت ان کی آ جائے گی وہ لڑیں ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا پارٹی کو جب وہ پیش کریں جو جو انہوں نے چار سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے بتائیں کہ ہم نے ملک کو کہاں تک پچھا دیا ہے تو اگر کوئی لوگوں کو یہ بات پساندہ آگئی تو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ ایک پیش کوئی کرتا ہوں پشین کوئی کرتا ہوں مجھے باقی صوبہ کا نہیں پتا کیونکہ میں کوئی انٹرنیشنل سیاست جنرنیشنل سیاست نہیں کرتا ہے میں صوبہ ایک سیاست کرتا ہوں صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ قائد محترم قائد پاکستان قائد المہوریت میاں نواز شریف کے آنے سے اور میاں شباز شریف کی سٹگل جو یہاں کے انہوں نے ڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے یہاں کے انڈرپاس اپرپاس سڑکیں سکول کالائی یونیورسٹیاں جو بھی میاں شباز شریف صاحب نے بنائی ہوئی ہیں جو انتظامی طور پر قریب آدمی کو تفز دیا ہے وہ ساری چیزیں پلس کر کے آپ دیکھیں کہ صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ ہماری نوازلک جو ہے وہ سویپ کرے گی سویپ کرے گی اچھا یہ تو اب تو الیکشن جنوری کے لاسٹ پہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں یہ خبر کنفرم ہے لازمی ہو گئے پوری پاکستان کا سوشل میڈیا ہو یا نونلی کے لوگ ہوں وہ ایک خاتون کی بات کرتے ہیں اور ایک خاتون کی بات کرتے ہیں وہ فرش ازادی کی وہ آپ کی بہو بھی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا اب ابھی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں آپ نے کئی بات کا لیکن آپ نے نائب بھی بھوکتی آپ کے اپنے بیٹے سے بھی رابطہ نہیں ہے تو یہ آپ کو ان کی وجہ سے جو تنگی ہوئی اور ان کی اوپر جو کیسیز ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا دیجئے کہ جس نے جو کیا وہ بھوکتے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور میں نے تو جب وہ پورے اقتدار میں اور پورے زور میں تھے اپنا جو خاتون ہے اس وقت ہی میں اور میرے بیٹے آسف نے گجرانوالہ میں بیٹھ کے کہ ہم اس خاتون کو ڈس اون کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اس کو بہو مانا ہی نہیں پھر آپ کو دیکھیں ایک بڑی بڑا ثبوت ہے کہ ہماری فیملی میں فنکشن ہوتے رہتے ہیں کسی بندے نے اس کو ہماری فیملی کے کسی فنکشن میں دیکھا ہو میرے سامنے آ کے بات کرے ہم نے اس کو پہلے دن سے ہون ہی نہیں کیا اب بچے ہیں گلتے ہیں گلتے ہیں کر لیتے ہیں آپ نے کبھی جمیل صاحب سے جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے تو آپ کا رابطہ پہلے رہا ہوگا اب نہیں ہے لیکن ان کو یہ بات کا بھی علم ہے کہ یہ نہیں ایکسیپٹ سی تو آپ نے یہ بات ان کو بھی پتا ہے ان کو نہیں پتا تو اور کس کو پتا ہوتا کہنے کے مطلب یہ کہ شروع میں جب رشتہ ہو شروع سے انہوں نے بیٹے نے مجھے بڑا کرنے کی کوش کی چلیں جی گلتی ہو جاتی ہے بچوں سے تو آپ اس کو قبول کر لیں میں نے کہا نبی ایسا نہیں ہو سکتا یاد ہوں ہماری مرضی سے ہماری اسلاح مشورے سے کرتے تو ہم آپ کو کوئی مشورہ دیتے اب میری وہ جو پہلی بہو ہے میری بڑی قریبی عزیزہ ہے چار اس کے بچے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں ایک فیملی ہے تو میں فیملی کے ہیڈ ڈوں میں اس کو چھوڑ گیا کس طرح کسی اور کے ساتھ میں ساتھ دے سکتا ہوں تو میں تو یہ کبھی قبول کرنے کو تیاری نہیں انہوں نے کبھی کیا کیا ہے نہ میں ایسے بندوں سے کبھی کوئی انجھے گرز ہے جو باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہے آپ کا تو کوئی ان سے گرز نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہیں ایک اندازہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ دیکھ کے بندے کو اندازہ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پروپوگنڈا ہے میں آپ کو بتاؤں دی لیس سیڈ دی بیس سیڈ میں اس کے بارے میں زیادہ باگ میں نہیں کرنا چاہتا آپ نے اب شروع کر دیا تو میں نے ایک تو باتیں کر دی ہیں اب جب میں اس سے رابطہ ہی کھوئی نہیں ہے تو مجھے کہ پر آپ نے کو کیا ہے نہیں کیا غلط کیا صحیح کیا جو کیا بہت لے گی بیٹے کو کوئی مشورہ دیں گے جمیل کو مشورہ مانگے گا تو دوں گا اس نے کوئی مانگا یا مانا تو پھر تو ہوگا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے کافی عرصہ کتنا ٹائم رابطہ اس کی مرضی ہو تو کبھی کر لے نہ ہو تو نہیں کرتا جو سب لازٹ پر اب یہ بتا دیں کہ جیسے میاں صاحب کو پہلے بھی حکومت ملی دوزار تیرہ سے آنورٹ اس کے بعد سولہ مہینے بھی رہے شباشف صاحب چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی لیکن نون لیگ کا اس میں نام آتا ہے زیادہ کے نون لیگ اس میں پرائم نیسٹر تھے تو اب اگر لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو بڑا ووٹ ملتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاس چانس ہے گلیور کرنے کا اور ایسا گلیور کرنے کا کہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کا پنجاب سے جو ہے تعلق ختم ہو یا مطلب ایک ووٹ بینک کی بات کر رہا ہوں کہ ووٹ بینک زیادہ آپ لوگ لیں تو دلیور کس طرح کریں گے تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا کہ نون لیگ نے ہمیشہ دلیور کیا نون لیگ نے میں آپ کو کہا کہ ملک اندھیروں سے نکالا ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا نون لیگ نے ملک اندر ڈیویلمنٹ کی ہے یہ سولہ مہینے میں جو مہنگائی میری بات اور کو لے لیں اگر یہ ساری ڈیویلمنٹ لاور کے اندر نہ ہوئی ہوتی تو آپ کو تو آپ نے تو بند ہو جانا تھا یہاں سے موو کرنا مشکل ہو جانا تھا لاور کے اندر تو یہ ساری ڈیویلمنٹ کس نے کی ہے نون لیگ نے کی ہے پھر ملک اندر اب میں گجنوالا کی آپ کو مثال دیتا ہوں میڈیکل کالج بنایا ہے وہاں پر اور اتنا ہمیں ایک گھنٹہ تھوڑے ٹائم میں ہمیشہ ڈیویلمنٹ کی ہے ملک اندروں سے نکالا ہے ملک کو ہر طرح سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی لوگوں کے لیے میں مفسر آپ کو لفظ کہا دیئے میں نے لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کی ہیں انہیں نے بتائیں چار سال میں کیا کیا ہے اس لیے نون لیگ ان سے کوئی مقابلہ نہیں ان سے مقابلہ نہیں مہنگائی جو سولہ مہینے کی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سوال سمجھ گیا ہوں کہ اتنے مشکل علاق میں ملک ہے مہنگائی ہے اس کو آپ کس طرح کنٹور کریں یہ کہہ رہے ہیں نا ہومورک کی ویدہ نون لیگ اندیشہ کرتی ہے اور ہومورک کرتی صرف نون لیگ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کی صلاحیت بھی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گاہی بھی کم ہوگی ملک کے لیے سانیاں بھی پیدا ہوگی ملک کے لیے ڈیویلمنٹ بھی ہوگی ملک دوبارہ جو ترقی اور تعمیر و ترقی کا جو سفر تنہ جو بند ہوگیا ہے اس کا دوبارہ آغاز شروع ہو جائے گا کی جاری استقبال کی لیکن سب سے اہم بات جو نے کی دوبارہ آ کر نواز شریف صاحب اس ملک کو بھی ترقی دیں گے اور جو عوام ہے جو پورے مہنگائی میں پس چکی ہے کوئی بھی چیز بجلی کے بلو سے لے کے گھر کے راشن تک جو مہنگائی ہے تو نواز شریف صاحب کی آنے سے عوام کو ریلیف ملے گا اور ایک بار پھر پاکستان ترقی گامزن ہوگا آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اللہ حافظ